ایسا جیسا 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 ہے اور یہی نہیں سب سے زیادہ خوشی آپ کو اس بات کی ہوگی کہ ہم لوگ یہ پراؤمیس کر چکے ہیں کہ جتنا بھی ہم پڑھائیں گے میکسنم کوشنس آپ کو یہاں سے ملنے والے ہیں تو اگر یہ کوشنس آن سار آپ کو یہاں سے ملنے والے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ تھوڑی بہت محنت تو کرنی پڑے گی دیکھیں بھائی کڑی محنت جو ہارڈ ورک ہوتا وہ تو کوئی کرتا نہیں یہ سب کہنے کی بات ہے کہ ہارڈ ورک ہے جس کو جسید میں انٹریسٹ ہے وہ ہی کرتا اس کو ورک ہے سکتے ہیں ہارڈ ورک تو جو پاگل لوگ ہوتے ہیں وہ کرتے ہیں ہم لوگ ورک کرتے ہیں انجوائے کرتے ہیں اور ہم لوگ پاگل نہیں ہیں کیونکہ ہم لوگ کو جج بننا ہے جج جو ہوتے ہیں وہ ہمیسا اپنے لوجک کے لیے اپنے وزڈم کے لیے اپنی نالج کے لیے پچانے جاتے ہیں تو شروعات ہم کرتے ہیں ان امپورٹنٹ چیز سے اس امپورٹنٹ باتوں کے ساتھ میں جہاں پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ یا فیڈرل اسٹرکچر جو ہم نے کل پڑا تھا اس میں کیا کچھ خاص ہونے والا تھا کیا کچھ ایسا اسپیشل ہونے جا رہا تھا جو ہم کو سمجھ میں نہیں آئے گا کیا ہم سمجھیں گے بھی سمجھائیں گے بھی اور کوشن آنظر بھی کریں گے لیکن پہلے آپ کی بہترین سمجھ کے لیے ہم اس کو شروعات کرتے ہیں یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا وزنم کہاں تک کام کر رہا ہے تو yesterday we got noticed کی فیڈرل اسٹرکچر اور یونین آف اسٹیٹ میں کیا ڈیفرینس ہوتا ہے تو فیڈرل اسٹرکچر جو ہے وہ ایک operational system ہے یعنی administrative point of view سے دیکھیں تو فیڈرل اسٹرکچر جو ہے وہ division of power کی بات کرتا ہے distribution of power کی بات کرتا ہے clear ہے لیکن جہاں پہ یونین آف اسٹیٹ کی بات ہوتی ہے وہاں پر ہم بات کرتے ہیں کہ جو اسٹیٹس ہیں کیا وہ کسی agreement کے according اس میں include ہوئے ہیں کیا وہ split ہو سکتے ہیں کی نہیں ہو سکتے ہیں یہ سسار میں ہو سکتے تھے انڈیا میں نہیں ہو سکتے ہیں امریکہ میں پہلے یہ system بنایا گیا تھا لیکن بعد منہوں نے بھائی اس کو بول دیا کہ یہ عویناشیوں کا عویناشی سنگ ہے right یہ کبھی بھی جدہ نہیں ہو سکتے ہیں وہاں سامنے لوگ کل کے میٹر میں دیکھ لیتے ہیں the indestructible union of indestructible estates عویناشی راجیوں کا عویناشی سنگ ہے یہاں پہ یہ امریکن فیڈرزم کی بات کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں جو فیڈرزم ہے وہ کس ٹائپ سے یہاں ہے وہاں پہ جو وہاں کی عویسس شکتی ہیں ریزیڈری پاور ہیں وہ کس کو ملے گی اسٹیٹ کو لیکن انڈیا کی بات کریں تو انڈیا میں عویسس شکتیاں یا ریزیڈری پاور جو ہے کس کو ملنے والی ہے سنٹر پاور کیونکہ ہمارا جو انٹیگریٹڈ سسٹم ہے جو ہمارا انٹیگریٹڈ انڈیا ہے انٹیگریٹڈ بھارت ہے اس میں جو تینڈنسی ہے کانسٹیٹیوشن کی وہ کیا ہے تینڈنگ ٹوارڈس سنٹر یہ میں نے کل آپ کو بتایا پھر ہم آگے دیکھتے ہیں یہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ ہمارے اس کانسٹیوشن میں جو اسٹیٹس ہیں وہ سنٹر سے سپلٹ نہیں ہو سکتے ہیں الگ نہیں ہو سکتے ہیں لیکن 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 کہ اگر کسی سٹیٹ کی بانڈریز کو بڑا چھوٹا کرنا ہو چین کرنا ہو تو وہ سمپل میجارٹی سے ہو جائے گا لیکن اگر ہم امریکن کانسٹیوشن کی بات کریں امریکہ کی بات کریں تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہاں پہ ٹو تھرڈی سٹیٹس کی ٹری فورڈ میجارٹی کے ساتھ وہ اگر پاس ہوتا ہے تو وہ ایمنٹمنٹ ایسٹ کیا جائے گا ادھر وائس نہیں کیا جائے گا یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ سمپل میجارٹی کے ساتھ میں اسی لئے ہمارا ایک فیچر یہ بولتا ہے کہ ہمارا کانسٹیوشن کیا ہے فلیکسبل ہے فلیکسبل اسی لئے ہے تو جو لوگ کوشن آنسر کریں گے ان کو بتانا ہے کہ فلیکسبل اس لئے ہے کیونکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے سمپل میجارٹی سے ایمنٹمنٹ کی کہ کانسٹیوشن میں اگر کوئی ایمنٹمنٹ کرنا ہے کوئی سنشودھن کرنا ہے تو سمپل میجارٹی سے ہو جائے گا اسی لئے آپ کے اس کانسٹیوشن کو بولا گیا ہے فلیکسبل نم نمر ادار یہ سب ورڈ اس میں یوز کیا گیا پھر سیکنڈ ہے کہ اس لئے this is why the supreme court has called india an indestructible union of destructible union اچتر نیالے نے بھارت کو ناشوان راجیوں کا ابناشی سنگ کہا ہے امریکہ کا جو سینٹ ہے وہاں پہ جیسے ہمارے ہاں council of state ہے اچھ سدن جس کو ہم کہتے ہیں راجی سب آبی کہتے ہیں وہاں پر اس کو سینٹ کہا جاتا ہے اس میں کیا ہے اس میں ہر ایک state سے equal representation ہے جیسے اگر وہاں پہ 50 states ہیں تو ہر state سے کتنے members nominate ہوں گے elected ہوں گے two members کوئی بھی state ہو لیکن india میں ایسا نہیں ہے india اس معاملے میں تھوڑا بھاگشالی زیادہ ہے کیونکہ on the basis سہمت کے بینا سینٹ میں سینٹ میں سمان پتری سے ونشیت نہیں کیا جائے گا بھاگشالی بھاگشالی لیجن بھاگشالی بھاگشالی کیسے بھاگشالی اپنے ناگلکوں کے لیے اپنے جیوگرفیکل پوزیشن کے لیے اپنے لاؤس خود بناتے ہیں کیسے بناتے ہیں آپ کو پتہ ہے through election جو مین طریقہ یو ایس میں ایسا نہیں یو ایس میں کیا ہے کی وہ پوری طریقے سے سینٹرل لاؤس الگ ہیں اور اسٹیٹ کے لاؤس پوری طرح الگ ہیں اور یہی نہیں ان کے اوفیسیل بھی وہ الگ الگ ہوتے ہیں ان کی ڈیوٹیز بھی الگ ہوتی ہیں انڈیا میں ایسا نہیں ہے انڈیا میں جو بھی آپ دیکھتے ہیں سیویل سرونٹ آتے ہیں اسٹیٹ آفیسیل آتے ہیں وہ ساری چیزیں اکملی کر رہے ہیں اگر ان کو ایک ساتھ راج کی ڈیوٹی دی گئی ہے کی ڈیوٹی گئی یا سینٹرل گورنمنٹ کی ڈیوٹی دی گئی یا اسٹیٹ گورنمنٹ کی ڈیوٹی دی گئی تو وہ اس کو پوری طرح سے فالو کرتے ہیں لیکن US میں سا نہیں ہے تو یہ جو ڈیفرنس ہیں اس کو تھوڑا دھیان میں رکھئے پھر بات کرتے ہیں in the USA there is a division of the judiciary between the federal and the state government اب بھائی یہی بات میں نے کل آپ کو بتائی تھی جو federal word ہے یہ کتنا بڑا ہو جاتا ہے federal word ہم بات کر رہے ہیں administration میں بھی اور federal بات کر رہے ہیں judiciary میں بھی یہی آپ کے کام کی بات ہے اس کو نوٹ کر لی جی 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 میں federal word ڈیوز ہو رہا کیوں ہو رہا اگر انڈین کانسٹیشن کی بات کریں تو ان گورنمنٹ آف انڈیا اک 1935 بیر وز ایک پرویزن رکھا گیا تھا جہاں پر فیڈرل کوڈ کی بات کہی گی تھی سنگی نیالے کی بات کہی گی تھی سنگی نیالے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے سنگی نیالے یہ دیکھئے سنگی نیالے کا کیا مطلب ہے سنگی نیالے کا یہ یہ مطلب ہے کہ یہاں پر یہاں پر سبھی راجیوں اور کینڈر کے لیے سبھی راجیوں و کینڈر کے لیے اور وہ ایک جگہ پہ ہے کہاں ڈیلی میں ہے یہ آپ سمجھ لیجئے تو یعنی یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ الگ الگ یونیٹ کے لیے الگ فیڈرل کورٹ بنایا گیا ہے ایک فیڈرل کورٹ ہے اور سب کو اس کو فالو کرنا پڑے گا یہ انڈین سسٹم ہے آپ اس سرکاروں کے بھی نئے پلکہ کا بھی بہا جانے یہ ایپورٹنٹ چیز ہے کیونہ جی ڈی سی میں بھی ڈی ویڈی کیا گیا ہے فیڈرل کانسٹیوشن وہ کیسے چلتا فیڈرل کانونوں سے یعنی اس کے لاؤز جو الگ طریقے سے ہوتے ہیں جو اسٹیٹ جو اسٹیٹ آف دا کانسٹیوشن یعنی کانسٹیوشن سپریم ہے اور وہ ہمارا کانسٹیوشن ایک ہی ہے الگ الگ نہیں وہاں پہ کیا ہے یو ایس میں کی یو ایس کے لوگ جو ہیں وہ الگ الگ نیشنلٹی کے تو ہی آپ دیکھیں رہے ہیں ان کو الگ نیشنلٹی الگ جگہ سے لے کر آتے ہیں اور وہاں پہ سٹیزن سپ لے لیتے ہیں یہ تو ایک بہت بات پہ آپ فیڈرل اسٹرکچر دیکھے گا جب بات کرتے ہے ایڈمیسٹیٹیو اسٹرکچر کی تو وہاں پہ ڈیفرینسز ہیں جب بات کرتے ہے جیڈیسری کی تو وہاں پہ ڈیفرینسز ہیں اسٹیٹ کے جو جو کوٹس ہیں اسٹیٹ کی جیڈیسری ہے وہ اپنے ہی دوارہ بنائے گئے لاؤز سے ڈرائیو ہوتی ہے اور انہی کے امسار کام کرتی ہے انڈیا میں ایسا نہیں ہے انڈیا میں ہمارا کانسٹیٹیشن ایک ہے اور اس کانسٹیٹیشن کے اکارڈنگ ہی اسٹیٹ بھی رن کرے گا گورن کرے گا اور اسی کے امسار ایڈمیسٹیٹیو جو سٹیکچر ہیں ایڈمیسٹیٹی یونٹ سے وہ بھی کام کرے گی اسی اکارڈنگ سینٹر گورنمنٹ بھی کام کرے گی تو یہ نہیں ہے اسی لیے ہمارے ہاں اس کو سپریم کورٹ کہا جاتا ہے کلیر ہو گیا کلیر کرتے چلیے گا دوست جہاں پہ ڈیفرنس ہو وہ پتا سکتے بھارت میں نیلوں کی ایک پرنالی ہے اور اس کے سیس پہ اچھت نیلے ہے یہ میں نے آپ بتا دیا but there is only one system of courts in india on top of it is the supreme court these courts administer all the laws of the union of the state similarly the system of election and audits is also integrated اور اسی پرکار سے نرواشن election لے گا پرکشا کا بھی تن طبی ایک کرت ہے india کی بات وہاں پہ ان سب جگہ پہ division ہے اب یہ بات کبھی ہم لوگ اور کریں گے کہ division سے فائدے کیا کیا ہو سکتے اگر اتنے زیادہ فائدے سے تو ہم نے لی یہ کیو نہیں اور اگر امریکہ نے لیا تو ضروری کوئی نہ کوئی ایسا قرن ایسا قوز رہا ہوگا جس کے قرن وہاں پہ ان چیزوں پہ دھیان دیا گیا اور ہر چیز میں کئی نہ کئی ایک گیپ رکھا گیا یہ تمہارا ہے یہ سنٹرل کا ہے یہ سٹیٹ کا ہے یہ سنٹرل تو اب یہ چیز پڑھتے پڑھتے مہاگے پڑھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو فیڈرل سٹیکچر ہے وہ کیسے کیسے کام کرے گا اب کیا دا کانسٹویشن آف ہنڈیا امپاور یونین تو ڈیلیگیٹ اس ایڈیکیوٹی فنکشن تو ایس سٹیٹ انڈر آرٹکل 258 similarly سٹیٹ can ڈیلیگیٹ ڈیر ایڈیکیوٹی فنکشن تو یونین یہ بہو بڑی بات ہے کہ سمیدھان اس بات کے لیے ستکت کرتا ہے کہ وہ اپنے کارپال کا کرت ایڈیکیوٹی فنکشن جو ہے وہ کسی سٹیٹ کو دے دے کون سا آرٹکل ہے 258 یہ نوٹ کرتے چلیے اور اسی پرکار سے سٹیٹ بھی اپنے جو ایگزیکیوٹی فنکشن ہے وہ کس کو دے سکتا ہے سنٹرل کو دے سکتا ہے آرٹکل 258 ہے تو کوشن ہی آگیا کہ آرٹکل 258 اور 258 ہے یہ کیا کیا ڈیریکشن دیتا ہے کیا پرویزن ہے یار دیکھو ایسا جب لوگ آرٹکل پڑھیں کہ آپ کے جو آرٹکل ہیں وہ آپ کے دماغ سے نہ نکل جائیں یاد رکھئے آپ کا سیلیکشن کرانا ہماری ذمہ داری ہے لیکن اس کے ساتھی ساتھ وہ آرٹکل آپ کے دماغ میں بیٹھانا بھی ہماری ذمہ داری ہے تو آج سے کچھ نہیں تو بیٹ بیٹ میں آرٹکل کو رکاگنائز کرتے رہیں گے یا تاکی آپ بھولے نہ بھولنا نہیں ہے اور یہ ہم آپ کو ہونے دیں گے کیونکہ جیوڈیسی ایڈا پہ ہمارا جو بیچ ہے بڑا اسموط چلا ہے اور آپ کو زبردست سپلتا دلانے والا ہے اس کے تک سامان اکان اس پادن میں بھی پرسنگ حسنگ سامان پیدا اس پادن میں پرسنگ پنالی پہ بھل دیا گیا ہے پیدا پیدا کو آگ م Hoy شرعہ bang ڈسٹیبیوشن آف پاور نہیں ہوتا ہے یہ سب چیزیں میں نے کل آپ کو بتا دی تھی اور مجھے پکا یقین ہے کہ آپ کو یاد ہوگا بولیں گے نہیں پھر سے کیا ہے کیا دی راج سبہ یعنی کاؤنسل آف سٹیٹ جو ہے وہ two third majority سے یا resolution دے دے کہ ایسی وید راشتی حد میں آوشک ہے تو سنسل راج سوچی کے وشے پر قانون منا سکتی ہے یہ ہے article 249 if the rاج سبہ passes a resolution by a two third majority two third majority یہ that such a law is necessary in the national interest then the parliament can also make law on the subject of the state list 249 اب یہ جو چیز ہے یہ کیا یہ جو ہے rigid system کہا جاتا ہے rigid system یعنی کٹھور سمیدان یہی پہ کہا جاتا ہے یعنی جب ہم بات کر رہے ہیں article 249 کی تو یہ 249 والا article کیا ہو جائے گا کٹھور سمیدان سنشودھن کی بات کرتا ہے اسی چیز کو کہا جائے گا سمیدان سنشودھن کٹھور ہو گیا یہ جو ہے یہ amendment constitutional amendment جو ہے وہ rigid ہو جاتا ہے یہ تک کہا جاتا ہے جب state کی majority کی بات کرتے ہیں اب state کی majority کی بات کرتے کرتے ہم اس بات پہ بھی آ جاتے ہیں کہ یار state کے پاس اتنی power امریکہ میں ہے پھر بھی ہمارے ہاں power تو نہیں ہے لیکن democracy بہت جاتا ہے state کو power دی گئی ہے وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ national interest کی بات ہوگی وہاں پر وہ article 249 کے لیے بول سکتے ہیں کہ بھائی parliament سے کہ آپ دیش کے ہٹنے قانون بنا سکتے ہیں راج سوچی کے کسی بھی سے پہ پہ راج کے کسی بھی سے بنا سکتے تو state list central list concurrent list آپ کو میں نے کل بتایا تھا کہ the government of india 1935 میں provision لائیا گیا تھا کہ listing system وہاں پہ ہوگا تو note کر دے رہیے گا کوشن غرض مت کریے گا حالانکہ concurrent list جو ہے وہ ہمارے australian constitution سے لی گئی ہے لیکن جو listing system پورا پورا ہے وہ کہاں سے لیا گیا ہے وہ لیا گیا ہے 1935 government of india act اور اس کو غلط مت ہونے دیجے گا پھر کیا ہے یہ کوشن بڑا important ہے کہ the union legislature can also make law on the subject of the state list to implement any international treaty or agreement article 253 اب یہ ایک نئی چیز آگئی کہ اگر کسی انتراشتری سمجھوتے سندھی کو لاغو کرنے کے لیے سنگ یعنی union parliament of india بیدان مندل راج سوچی پہ بھی قانون بنا سکتی ہے article 253 یہ international matter کی بات کیا ہے جیسے میں آپ کو example دیتا ہوں یہ سپوچ بانگلہ دیش سے ہم کو کوئی بانگلہ دیش کی بانڈری آپ کو پتا ہے ویس بنگول کے پاس ہے تو ہم نے کچھ ان سے کچھ سال پہلے give and take کیا کہ ہمارے یہ village آپ کے وہ village ہمارے تو ایسا کیا یہ international system جب international treaty کوئی ایسی لاغو کرنی ہو رہی کچھ گاؤں ہم نے ان کے دیئے کچھ گاؤں ہم نے ان سے لیئے تاکہ ہماری boundary similar ہو جائے ان کی boundary similar ہو جائے تو ایسی condition میں یار اسٹیٹ کی بات نہیں رہی اب تو international matter کی بات ہو گئی تو international matter پہ بھی قانون کون منائے گا union یعنی indian parliament اور وہ بات جو ہے article 253 میں کہہ دی گئی ہے تو اب آپ کے پاس کتنے articles ہوگا یاد کرنے کے لیے 249 ہو گیا 243 ہو گیا 253 ہو گیا پھر next چلتے آگے اب یہاں پہ پھر سے آتے ہیں there is a distribution of power between the union and the state yet there is a clear bias towards the central is the distribution بھئیہ سنگ و راجیوں کے بیچ میں شکتیوں کا ڈھترن ہے distribution of power ہے لیکن ہی ڈھترن میں بھی کینڈ کی اور اس پست پاکش بات ہے میں نے بتائینا تینڈنگ ڈوارڈ سنٹر کی اور جھکے ہوئی تینڈنگ ڈوارڈ سنٹر کی اور جھکے ہوئی تینڈنگ ڈوارڈ سنٹر کی اور جھکے ہوئی یہ جو سمبل ہے کس چیز کا یہ سنکیت کس چیز کا یہ سنکیت ہے کہ ہمارا جو دیش ہے وہ ایک integrated انڈیا ہے integrated بھارت ہے اور ہم جب سنٹرل میں believe کرتے ہیں تو یہ جانتے ہیں کہ ساری کی ساری پاور جو ہے وہ سنٹرل میں exist کرتی ہے یہ بات الگ ہے کہ کچھ پاور جو ہے delegate کر دی جاتی ہے تاکہ ڈیموکریسی کا خیال لکھا جا سکے اور routine work ہو سکے ٹائم نہ لگے سب چیزوں کی سب لوگوں کی سہمت بنیں یہ ساری چیزیں بولتی گئیں لیکن یہ بات اس لیے بھی کہی گئی کہ جو ہمارا integrated procedure ہے یعنی انڈیا جو ہمارا ہے وہ ہمیسا ایک رشن اس میں کبھی بھی کوئی split ہونے والی یا اس سے باہا جانے والی کوئی بات جو ہے وہ کہیں پر بھی بھول سے بھی نہ آ جائے یعنی ہم ایک سسکت بھارت کی بات کریں ایک ریجیڈ انڈیا کی بات کریں جس میں ساری پاور ہے اور ہم جب چاہیں کوئی بھی کانون بنا سکتے ہیں international matter ہو state matter ہو اس میں بھی right so اب ہم next point پہ آتے ہیں کہ the union can give such direction to any state so as to ensure due compliance of the legislative and administrative action of the union article 256 to 57 and the power to dismiss the state government for failure to comply with such directions has also been given to the union article 365 संग किसी राजी को ऐसे निर्देश दे सकेगा जिसमें संग की विधाई और प्रशास्नी कारवाई का सम्मेकन पालंग सुनिची दो सके यह बात है article 256 to 57 अभी तक आपने क्या क्या पढ़ लिया कितने articles पढ़ लिया मैं भी पूछूंगा आप लोग देखते रहिए और ऐसे डिरेशों का परण करने में सफल लेने पर राजसरकार को बर्खास करने की शक्ति भी दे दी गई है आर्टिकल 365 यह बहुत inportant देया 365 बहुत important आप सोचरेंगे सर् 365 क्या वासिक्ता में important अपिंडिया में सब्से ज्यादा discussion जो है इसी प्र होता था चलिएम्हें आपके question देटा हूँ is is related टी इंडिया में सबसे पहले presidential rule कहां پہ لائے گیا تھا How many of you could answer this question Please comment it یار آنسر تو بھی آ کرو پڑا رہے ہو لکھ رہے ہو تو کچھ تو کرو جگ میں آئے ہو کچھ کام کرو کچھ نام کرو اور یاد بھی کرو تاکہ جلدی سے جج بنو جج بننے کے لیے آپ کی میموری پاور کا جو لٹمس چیسٹ ہے وہ یہی پہ ہوا جا رہا ہے کہ آپ کتنا یاد کر سکتے ہیں پھر کیا ہے راج میں راشپر لگانے کی شکری 356 میں دی گئی ہے یہ کوششن بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہے کتنے سارے ہو گئے آرٹیکل 256 کس سے ریٹیڈ ہے 257 کس سے ریٹیڈ ہے 365 ریٹیڈ کس سے ہے 356 کس سے ریٹیڈ ہے یہ بہیا کوششن میں آپ سے کل پوچھنے جا رہا ہوں یہ آپ مجھے کل کوششن کے آنسر بتاتے رہیں گے پھر نیکس پیج پہ آتے ہیں although the defects of the federal system have been avoided in the above scheme but the power of the union has been emphasized so much that it affects the principles which are generally considered to be the basis of federal system اپیوک تو اس کیم میں پرسنگ پرنالی کے دوستوں سے بچا گیا ہے ڈیمیرٹ کیا ہوتے ہیں یہ ہمارا ٹاپک تو نہیں ہے پھر بھی میں آپ کو کچھ بتا دوں گا یہ پرڈگر سائن کا ٹاپک ہے ہم کو بننا ہے جج اور اس میں یہ ڈیمیرٹ نہیں آنے والی پرنٹسنگ کی شکٹ پہ اتنا بال دیا گیا ہے کہ اس سے ان صدیانتوں پر پرواؤ پڑتا ہے جو سمجھتا ہے پرسنگ پرنالی کا ادار ہم لے جاتے ہیں اب پرسنگ پرنالی کے دوست سے بچا گیا ہے تو کیا دوست ہوتے ہیں پرسنگ پرنالی میں بھئیہ ایسا نہ ہو کہ اسٹیٹ اپنے زیادہ کوئی ایسے رول بنا لے جس سے سینٹرل سے ان کی پاور ڈسکنیکٹ ہو جائے تو وہ ہم نے کری نہیں ہے ہم لوگ رہیں گے ایک ہی رہیں گے اسٹیٹ پاورفول اتنا زیادہ نہیں ہوگا کہ وہ سینٹرل سے زیادہ پاورفول ہو جائے ہم نہیں ہونے دیں گے کیونکہ ہمارا بلیو ہمارے کانسٹیوشن میں اور ہمارا جو کانسٹیوشن ہم کو ایک مجبوط بھارت کی بات بتاتا ہے بار بار میں بولنا ہوں اس کو نوٹ کرتے رہنا ہے اسی پائنٹ سے کہ اس سے ان صدیانتوں پر پرواؤ پڑتا ہے جو سمجھتا پرسنگ پرنالی کا ادھار سمجھے گئے ہیں تو پرسنگ پرنالی کا ادھار کیا ہوتے ہیں کیوں ہے بھائی پیڈلل سسٹم کیوں بلے گا میں نے بات کی تھی ڈائیورسٹی کی ہمارے دیش میں اتنی زیادہ ڈائیورسٹی ہے اور تب تھی کہ اتنے زیادہ لوگ رہتے تھے اور یہ مانا جاتا تھا کہ ڈیموکریسی میں سب کی بات سنی جانی چاہیے تو ایسی کنڈیشن میں الگ الگ اسٹیٹ کی لوگوں کو اگر سنٹرلائز ایک انسٹیٹیشن دے دیا جاتا کہ کھالی کی بات سنی جائے گی تو اتنے لوگوں کی بات سننے کے لیے ہمارے پاس انسٹیٹیشنز کہاں ہوتے بدرو ہو جاتا اسی لیے ہم نے یونیٹی ٹائف آف سسٹم کو چھوڑ کر کے امریکہ کا سسٹم چنا تھا لیکن ہمارے ہاں جو فیڈرل اسٹیکچر لائے گیا وہ کینیڈائی سسٹم سے لائے گیا ہے یہ دھیان رکھیے گا جو ہم لوگ بات کرتے ہیں ڈیویسن آف پاؤور کی وہ کینیڈا سے لی گئی ہے اور جو سنگ آواد ہے جو سنگ ہے جو سنگ ہے جو فیڈرل سسٹم ہے یونیٹ آف اسٹیٹ ہے یونیٹ آف اسٹیٹ ہم نے کہاں سے لیا ہے نائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ تو پروفیسر ویر نے کیا بولا پروفیسر ویر has said that the constitution of india provides a system of government which is کوئیسی فیڈرل کوئیسی فیڈرل کیا ہے جو پریسنگ کلپ کوئیسی فیڈرل کوئیسی فیڈرل کا مطلب کیا ہے آردھ سنگی کوئیسی فیڈرل کا مطلب جو پوری طرح سے سنگی ہے بھی اور تھوڑا سا نہیں بھی اس کو بلا جاتا ہے کوئیسی فیڈرل کہنے کا مطلب یہ ہے کی کوئیسی فیڈرل میں majority جو ہے وہ فیڈرل structure والے provisions کی ہوگی بیلا پائنٹ سیکنڈ پائنٹ کی in the time of emergency the constitution of india shall provide the power to produce to launch emergency emergency central government چائنہ کے پاس تو بہت بڑی پاور ہے تو چائنہ جو ہے وہ unity type of system میں چل لہا ہے federal system میں کیوں نہیں چل لہا ہے کیوں کہ وہاں پہ تانہ شاہی پربتی آیا ہے تانہ شاہی میں پاور جو ہے وہ صرف ایک ہی آدمی کے پاس رہتی ہے اور کسی کو نہیں بھی جاتی ہے یہ چیز کیلئے رو گیا اچھا کتنے لوگ پڑھنے والے بھائی بتاتے رہے آپ لوگ جلدی جلدی سے آنا چالے ہو جائیں اگر آپ آ رہے ہیں تو آپ جلدی سے اپنے classes کو جوائن کریں اور پھر یہ مت کہیے گا کہ ہمارا چھوڑی پروفیسر الیکجنڈرو بیج کہتے ہیں کیا بولتے ہیں دا کانسٹیٹیشن آف انڈیا یونک یونک ہے کانسٹیٹیشن آف انڈیا اینڈ دا کانسٹیٹیشن آف انڈیا نیدر پیوری فیڈرل نوٹ پیوری یونٹری یہ کیا بات ہوئی بییا یہ کہتے ہیں یہ انوکھا ہے بھارت کا سمیدہ نہ تو شد روپ سے پرسنگی ہے پرسنگی میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے یہ جو پاور ہے وہ ساں رہتی ہے وہ پاور رہتی ہے کہاں پہ پاور رہتی ہے ابھی دکھا دیتے ہیں آپ یہ یہ دکھا دیتے ہیں آپ کو یہ پاور رہتی ہے سنٹرل میں یہ سٹیٹ ہے اور یہ ان کی تینڈینسی کیا ہے سنٹرل کی اور جھکے ہوئے یہ دیکھئے سنٹرل کی اور جھکے ہوئے یعنی کی کینڈر کی اور جھکے ہوئے ہیں تو یہ کینڈر کی اور جھکاؤ جو ہے یہ بول سکتا ہے کہ ساری کی ساری پاور جو سنٹرل میں ہے تو یہ کیا ہو جائے گی یونیٹری لیکن یونیٹری ہے نہیں ایک آتمک ہے نہیں ایک آتمک جو ہے یہ پوری طرح سے نہیں ہے یونیٹری نہیں ہے ایسی فیڈرل ہے زیادہ سے زیادہ جو میریٹس ہیں زیادہ سے زیادہ جو پرویزنس ہیں وہ فیڈرل اسٹیکچر والے ہیں ڈیزیزین آف پاور کی بات گئی گئی ہے فیڈرل کوٹ کی بات گئی گئی ہے سب کچھ گئی گئی ہے لیکن ایمجنسی کے ٹائم پہ ایک آتماک ہو جاتا ہے یونیٹری ہو جاتا ہے اسی لیے یہ ایلیکزنڈرو بین جو ہے انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دیا تھا it is a novel type of federation or composite state it enshrines the principle that the spite of the national interest are to be paramount راشتری ہی سروت چھونا چاہیے راشتری کہہ میں ہوگا راشتری ہی دو چیزوں ایک سب سے اپورٹن چیز ہے کہ ہمارا جو انڈیا ہے اس کی جو پاور ہے وہ کیسی ہونی چاہیے انٹیگریٹڈ پاور ہونی چاہیے ایک ہی سنٹرل میں ہو سنٹرل سے بڑا کوئی نہیں دیش سے بڑا کوئی نہیں لیکن کتنا ہونے کے بابجود بھی ہمارا جو constitution ہے great constitution ہے وہ اسٹیٹ کی majority کو یہ پاور دیتا ہے کہ بھائی آپ اپنے حساب سے کانون انو بناتے رہیے گا اگر آپ کی کوئی ضرورت ہے اس پہ بھی آپ focus کر سکتے ہیں اور جہاں پہ آپ کو ضرورت پڑے گی ہم آپ کو help کریں گے یہ ہمارے constitution کی پاوری پہچان ہے تو یہ اسٹیٹمنٹ یہاں پہ ہے اب یہاں ہے working of fedism in india بھارت میں سنگواد کا کارکرم on surveying the actual working of our constitution it is concluded that it is true that the unitary bonds have been further strengthened but the federal features have not disappeared at all samidhan ke vaatvik karakana ka survei chan karne pe nikalta hai ki ayakik bandhano ko aur adik majboot kiya gya hai lekin parisanghi lakshan bilkul unitary unitary joh action hai woh kya hai unity type action ka sirf ek hi matlab hai there is only single meaning ki joh central power hai central government hai wo strong hai sari ki sari power us mein exist kerti hai joh humara palyament hai woh kuch bhi kar sakta hai toh sari ki sari power kis mein palyament mein paulia ment kaha pere hoti hai india mein johan central power hai toh central power is go to palyament central power is go to palyament lekin abhaim bat kar rateh federal is tikture ki joh federal features hai us me distribution a power ki baat kaya di gail peir bhoas se vidwan keen me mabbut honne ka sabse bada karaan us me witti rup se atidik shaktat honne tata witti ke liye rajeo ke keen pere nirban honne pe dhekta hai یہ بولتے ہیں کہ بھائی سنٹرل پاور اس لیے سنٹرل گورنمنٹ اس لیے جیادہ پاورفل ہے کہ اسٹیٹ کو جیادہ فنانسیل کرائیسز رہتے ہیں اسٹیٹ کی فنانسیل ڈیمانڈ زیادہ رہتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے دوست اسٹیٹ کی فنانسیل ڈیمانڈ کو بھی جو اپروپیٹ ڈیمانڈ ہے اس کو سنٹرل گورنمنٹ فلفل کرتی ہے یہی جو ہے فیڈرل اسٹیکچر کی سب سے بڑی خاص بات ہے اور in fact the place of the traditional principle of independence of union and state government the principle of cooperative federalism appears in the most of the federal countries سنگ اور راج کی سرکاروں کے ایک دوسرے سے سوطنتر ہونے کے بعد سہکاری پریسنگ واد سہکاری پریسنگ واد cooperative federalism یہ تو پہلی وار ورڈ ہے اس کو ابھی نوڈ کریے تراند اس کو نوڈ کر کے ختم کریے cooperative federalism کا مطلب ہوا کہ where is the state is needed the help of central and where is the central government is needed the help of state government دونوں ایک دوسرے کو cooperate کریں گے چاہے financial matters ہوں چاہے nation wise ہوں چاہے international ہوں چاہے national integrity کی بات ہو ہر جگہ ایک دوسرے کو support کریں گے کسی کو بولا گیا ہے cooperative federalism پھر بولا گیا ہے گرینویل آسٹل یہ بھئیہ نام بہت important ہے جب jurisprudence آپ پڑھیں گے تو اس کو دیکھنا پڑے گا کہ بھارتی پرسنگ واد کو سہکاری پرسنگ واد کہا گیا ہے cause indian federalism cooperative federalism in which there is a strong central government yet this does not result in the weakening of provincial governments to become mayor administrative agencies of central politics یہاں پہ اس میں کیا بولا گیا ہے the proofs that the federalism had not ended in india اتنی power distribute کہ بھئیہ central government اگر الگ ہے state government الگ ہے in spite of being differences there وہاں پہ ایک دوسرے کو cooperate کرتے ہیں کیونکہ کسی کی کسی سے personal کوئی rivalry نہیں ہے یہ بات ہو رہی ہے the interest of the people the interest of the nation the interest of the state اور will of the people کی بات کہی جا رہی ہے ایسی condition میں ideology میں differences ہو سکتے ہیں لیکن اس کے بابجود بھی at the time of emergency سب آپس میں centralize ہو جاتے ہیں مل کے کام کرتے ہیں پھر نیا پردیش لگاتا راج بنانے کی مانگ کر رہا ہے پھر بھی کچھ راج بنت جاتے ہیں ان کو وہ چھوٹ دے دی جاتی ہے وہ عدی کار دے دیا جاتا ہے کہ بھائی نیا راج بنائے جاتا ہے کیونکہ population بڑھتی جا رہی ہے لوگوں کا development وہ بھی ہونا ضروری ہے راج دورہ اور عدی بیتی شکریوں کے لیے کیا جانے والا اندولہ میں یہ کیا بھائی یہ یہی ہے جیسے پہلے finance commission ابھی article ایٹی میں finance commission ہوتا ہے وہ کیا دیکھتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ جو یہ ٹیکس ہیں ان کا distribution کیسے کیا جائے اور اسی کو نپٹنے کے لیے جی اسٹی دایا گیا تھا بہت بڑا فیکٹر تھا اور اسی سے نپٹنے کے لیے بہت نیتی commission نیتی آیوگ بنا دیا گیا آپ دیکھتے پہلے اس کو پرانی commission کہا جاتا تھا اب وہ نیتی commission ہو گیا تو اسی ہی ہو گیا تاکہ ان کی financial requirement fulfill ہوتی رہے اور ان کو کسی کے اوپر dependent نہ نیتی commission جو ہے وہ ایک بہت important factor ہے اور یہ اسی لئے بنائے گیا تھا تاکہ آپ کو ڈیوی بنا رہے کسی بھی state کو financial health کے لیے کوئی remunment نہ کرنا پڑے پھر ہم لوگ بات کرتے ہیں سرکاریہ commission یہ بہت important ہے یہاں سے question آتے ہیں یہ بہت سرکاریہ commission سب سے پہلے کب بنائے گیا 1983 میں اور report اس نے submit کی 1988 میں تو سرکاریہ آیوگ یعنی سرکاریہ commission کا مطلبی ہے کہ central ادھر رہے گا اور states ادھر رہیں گے یہی اس کو آپ لکھ دیجئے تو یہ آپ کو ایسے ایسے سمجھ میں آ جائے گا کہ central الگ ہے اس چیز میں الگ ہے بھائی الگ ہے financial matters میں یعنی کس پکار سے taxes کا distribution کیا جائے یہ بات یہاں پہ کہی جائے تھی ای fair assessment of the federal system established by our constitution is that it establishes a system which will generally be federal but in their provisions that in exceptional circumstances convert it into united system یہی بات تو میں اتھ دیر سے کہہ رہا ہوں بھائی exceptional cases کون سے سکتے ہیں exceptional cases میں سب سے پہلے آپ کا emergency matter ہی ہے وہاں پہ ساری ساری پاور جو ہے central government میں exist ہونے لگتی ہے وہ اس لیے بھی کہا گیا کہ emergency کا matter وہ وہاں پر اگر کوئی movement چلا ہے اگر demand چلا لگ جیئے which might be against the nation تو اس کو ترنت سماپ کر دیا جائے ساری کی ساری پاور جو ہے central government کو دے دی جائے اور سرلوک مل کر کے ایک سار decision لے سکھیں یہ بہت important چیز رائیٹ پھر next point ہم لوگ دیکھتے ہیں پھر کیا ہے سہکاری پریسنگ بات cooperative friend یہ سمجھ لیجیے یہ اگر آپ سمجھ نہ کیا تو آپ کو آگے جائز بننے کے بعد بہت ساری چیزیں جو سکتا آپ سپریم کوڈ میں پہنچ جائیں کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن پھر بھی یہ چیز ایسی لیے اسی اسی لیکن جب central مجبوط ہوتا ہے تب اس کو unity type of government سے دیکھا جاتا ہے unity type of government میں ساری power جو ہے central میں اگزیس کرتی ہے اور وہاں پہ power کا distribution نہیں ہوتا کیونکہ وہاں states ہوتے ہی نہیں ہیں اگر انگلینڈ کا example ہیں تو وہاں سٹیٹ کی جگہ کاؤنٹیز میں اور کاؤنٹیز کا کاؤنٹیز کو اپنے لیے local law بنانے کی بات کہی گئی اسی لیے وہاں پہ میر ہوتا ہے لیکن وہ ہمارے سٹیٹ کی طرح راج کے لیے کوئی نئے نیم نیم نہیں تھی نہیں بنا سکتے ہیں یہ ان کے لیے بہت پریمیٹیشن پھر ہمارے پریسنگ بات میں سردان دطر نہیں تھے پریسنگ کی راشتی راشت کی ایک سب سے زیادہ ہے therefore this principle is embedded in our federalism that in spite of the federation the national interest the unity of the nation are to be paramount سب سے بڑے ہونے چیئے national interest اور national interest اس لیے زیادہ رکھا جاتا ہے کیونکہ ہمارے three main principles ہوتے ہیں base ہوتے ہیں gdc پہ ہمارے legislative system پہ ہماری executive پہ تو یہ تینوں system وہ smoothly function کر سکھیں جب emergency کا face لہا ہو کیونکہ اگر کوئی ایسی hindrance ہے کوئی movement ہے جو ki national interest کے against ہو سکتا ہے تو سرکار کے کام میں بہت بڑا ایک obstacle مانا جائے گا اس کو اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں پھر اب یہ دیکھے کیا ہے the name of the union is bharat of india at present there are 20 states 28 states a member of this union سنگ کا نام بھارت اتھات india ہے اور ورطمان میں سنگ اندر بھی ہو سکتا ہے جو بھارت کے اندر ہے وہ تو بھارت کا راج اتھات ہے لیکن اگر اس کی کوئی political boundary اگر مرض ہو جائے کہیں سے دیپ نکل آئیں وہ بھی ہو سکتا ہے اور کل کی ریٹ میں بہت بڑے بڑے اسٹیٹ آپ کے پاس مرض ہو جائیں کچھ کار سکتا تو وہ بھی آپ کا سنگ راج حیث ہو سکتا ہے اس چیز کو جہان میں رکھنا بہت ضروری سنگ میں کیول وہ راج ہیں جو پری سنگ ہی پرنالی کے صدس کے روپ میں ہیں سنگ کے حصدار ہیں سنگ کے حصدار کا مطلب ہے کہ کانسٹیوشن فارمیشن کے سمیں جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ راجیوں کو اپنے دکار ملیں گے وہ اپنے قانون منائیں راج کے لیے اور جو ہم نے وعدہ کیا تھا کہ سنٹرل گورنمنٹ رہے گی وہ قانون منائے دیش کے لیے دونوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہونا چاہیے اور دونوں میں اگر ٹکراؤ ہوگا تو دیش یعنی سنٹرل گورنمنٹ کی بات کو سادہ مہدو آ جائے گا یہ ہی بات کہ رہے ہے پھر بھارت کے راجی شیط راجی شیط رہے جس پہ تصمہ بھارت کی پربتہ کا وستار ہے اب یہ بات کیسے کہی جاری پربتہ کا وستار کا ملتب بھارت کے اندر تو کوئی چیز ہے بھارت کے باہر اگر کچھ دیب ہیں انڈمار نکوبار لکش دیب یہ سب ہیں تو وہاں تک ہماری سومرٹی کام کرے گی سمرو بھارت کام کرے گی اس بیچ میں جو بھی کچھ ہے وہ سب ہمارا یعنی بھارت یہ یہاں پہ کہی گئی ہے تو اس میں کیا کہیں سنگ راج چیت اور ایسے رج جو بھارت دوارہ ارزیت کرنے کا مطلب کیا یہاں پہ سمجھ ہے ایک وائیڈ کرنے کا مطلب ہے کہ ہم نے کسی سے کوئی لے لی ہے کسی سے یا ہم نے کچھ نئے جگہ پہ جا کے کبجہ کر لیا جو کی یہ مانا جا رہا تھا کہ ہمارا ہے ایسی کنڈیشن میں وہ ارزی چھر کہہ جائیں گے یا ایک وائیڈ ایڈ 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 پھر آرٹیکل تھری کیا بولتا ہے یہ بھی دیکھنا ہے آرٹیکل تھری اب یہ تھری کیا بولا ہے کہ راج میں سے اس کا راج چھت الگ کیا جائے اتر پتیس سے اتر کون سا الگ گے گا تھری اتوہ دو یاد راجیوں کو یا راجی کے بھاگوں کو ملا کے نئے راجی کا نرمان کرے گی تو یہ بات اس لیے کہی یہ ہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی اسٹیٹ سے کوئی الگ چھت نکال کر نیا سٹیٹ بنا دیا جائے تو وہاں پہ کون سا آرٹیکل اپلائی ہوگا that would آرٹیکل نمبر 3 تو وہ کیا کر سکے گی کسی راجی کا چھت بڑھا سکے گی can increase the area of any state can reduce the area of any state can change the boundaries of any state boundary اترانچل کا نام اترانچل کیا گیا کون سا آرٹیکل لگے گا آرٹیکل نمبر 3 نوٹ کر لیجئے یہ application ہے اور یہ application آپ پتا ہونا چاہیے پی next ہے ایسے پرورتن کنی ویلہ ویدیہ راجپت کی شفارش پر سنسل پر پیش کر جائے جائے گا یعنی آپ ریکمنڈیشن چاہیے تب سے پہلے کس کی پریسیڈنٹ آف انڈیا کی اور اس کے بعد ہی کہاں پھلائے جائے گا اور ویدیہ کی شفارش سے پہلے راشپت راہی راجی کی ویدان سباہ کو رائے جاننے کے لئے بھیجے گا بھئی آپ کی اسٹیٹ کیا بول لئی ہے لیکن لیکن اس کی رائے سنسط پر بادکاری نہیں ہوگی تتہ ایسا سمجھان سنسوڈن نہیں سمجھا جائے گا یہ سمپل سسٹم مان لیا جائے گا یہ آرٹیکل 356 365 249 253 یہ میں نے ابھی بتایا ہے 248 248 A آرٹیکل 3 یہ آپ سب کو یاد کر کے آنا ہے کل اور ہم لوگ اس کو چیک کریں گے کل اسی سمجھ آٹھ بجے سب ملیں گے تب تک کے لئے گوڈ نائٹ تھینک یو اور ترن سے ترن اس کو